شہمیرہ فاروقی صاحبہ قومی اسمبلی میں اتائق بشی چیوہ نے جو الفاظ استعمال کیا اس کے بعد جو سیچوئیشن تھی آپ کے خیال سے ویل ہینڈل بائی دی سپیکر لیکن جو آپس کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے نصر آ رہے ہیں اس وقت اسمبلی میں جی شکریہ فریہ I think it was a very very ugly incident اور انفورچنٹلی جب خواتین کو بالخصوص نشانہ بنانا جایتا ہے اس قسم کی سیچوئیشن کے اندر تو تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے اس کو میں خواتین کا بالخصوص issue نہیں بنانا چاہتی نہ اس کو میں کہوں گی کہ it is only regarding the women یہ ایک member کی تذہیق ہے whether it's a man or a woman ایک member کی تذہیق ہے یہ personal mutt slinging اور ایک دوسرے کو گانیاں دینا یہ ختم ہونا چاہیے کچھ عرصہ پہلے یہ سپیکر صاحب کے دفتر میں بیٹھے تھے اور یہ تیہ ہوا تھا کہ ہاؤس کو ایک معذب طریقے سے چلایا جائے گا اور لیکن اس کے باوجود یہ ہوا یہ جو personal چیزیں لے آتے ہیں سیاست کے اندر کہ تم یہ اور میں وہ اور تم وہ پھر وہ آگے سے وہ کہتا ہے کہ تم وہ یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے ہم سب یہاں سیاست کر رہے ہیں ہم سب یہاں اپنی سیاست کر رہے ہیں ہائلائٹ کیا یہ ایشو سپیکر کے سامنے اور it was جب شکایت ہی تو صرف ایک پارٹی کے لوگ نہیں تھے تمام پارٹی کے لوگ تھے اور on principle بات کرے تھے لیکن ہم اس کو یہ بات تو سچ ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ member national assembly کا ہے لیکن ایک روایت ہے کہ خواتین آسان حدف ہیں ماضی میں بھی اسی فلور پر جملے کسے گئے ہیں میں یہی تو کہہ رہی ہیں کہ جب اپنی میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جب سیاست کے اندر خواتین کو بالخصوص نشانہ بنایا جاتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے ہم سب سپیکر کے دفتر میں گئے because here it was not only a woman but a member اور a female member so as females representing different parties we all went to the speaker's office and we asked him to take action اور سپیکر صاحب نے اسے بڑی رواداری کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا سپیکر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اور مافی بھی اور ہونی چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میری تو خواہش ہی تھی کہ اس member کو سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا اور مافی اپنی جگہ لیکن ایک میسج ضرور جانا چاہیے تھا کہ آپ کو سپیکر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کروں کیا اور یہ سرطا جگل کی تجھیک نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی مرد اٹھ کر کسی عورت کی تجھیک کرتا ہے تو وہ تمام عورتوں کی تجھیک ہے As a principle indeed this should not be done اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ کسی مرد کی تجھیک نہیں ہونی چاہیے ہم اس لے نہیں آئیں ہم یہاں کتابیں پھارنے نہیں آئیں کانسیٹوشن پھارنے نہیں آئیں ہمیں گالم گلوش کرنے نہیں آئیں ہم عوام کے مسائل ہر کرنے کے لئے آئیں there is so much to be done فریہ there is so much to be done i agree i agree with you house میں اتنا ہم بزنس لاسکتے ہیں house میں ہم اتنی سارے this house makes the budget یہ اگلے سال کا پورا کس پہ ٹیکس لگنا ہے پیسے کان خرچ ہونے کیا ترقیاتی کام ہونے صوبوں کو کتنے پیسے ملیں یہ نیشنل اسیمبلی کرتی ہے یہ سینٹ بھی نہیں کرتا یہ اگر مجھے جاز دے نشمیہ صاحبہ and i expected nothing less from you who are ہمیشہ on principle کھڑے ہوتے ہو but to stand up for another political party's member so well done there but overall تاہمور خان چھکڑا صاحب یہ تو چینے خاتون اور ایک مرد کا معاملہ ہو گیا خیبہ پکتر خواہ میں تو دونوں ہی مرد حضرات ہیں لیکن جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی چاہ رہی ہیں کبھی چڑھائی کی بات ہو رہی ہے کبھی حملے کی بات ہو رہی ہے ان کو بھی اتنے ہی ضروری کام کرنا ہے جتنے نشنل سمیلی نے کرنا ہے what is happening there if i may make a couple of comments about میں تو i will go a step further شرمیلا فاروقی نے کہا کہ this is not just a issue of women خاتون کا issue نہیں ہے خیال میں ہے اور اس کو کہنا چاہیے دیکھیں یہ ایک male dominated society ہے اور ایک male dominated society میں بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ جو خواتین ہیں جو forward آتی ہیں زرتاج گل وزیر ایک پشتون خاتون ہے جو ڈیرہ غازی خان جیسے علاقے سے politics کر کے جیتنا huge respect irrespective کہ ہم ایک party سے ہیں نہ یہاں پہ ہونا چاہیے نہ جب خیبر پختون خواہ میں ایک پی ایم ایل این کی legislator کے ساتھ ہوا بے شک وہ form 47 کی ہو جب assembly میں oath لیا جا رہا تھا اور ان کے اپنی behavior کے بھی کچھ issues تھے ان چیزوں کو justify کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے this should be condemned اور میرے خیال میں بڑا اچھا ہے کہ آج people's party کے legislators بھی اس پہ اٹھے میں اور genuinely یہ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا میں ان کو یہ بھی request کروں گا کہ میرے خیال میں time آگیا ہے کہ جو خواتین آج بھی جیل میں ہیں چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں یا آلیا حمزہ ہوں please ان کے لیے بھی cross party آواز اس لیے اٹھائیں کیونکہ judicial process demands کی ان کو آج تک bail دے دیا جائے but i actually appreciate جو step انہوں نے آج لیا ہے ٹھیک جو آپ پختون خواہ پہ آتے ہیں میں sure اس پہ اور بات بھی کریں گے دیکھیں میں دو باتیں جو ہے وہ کیونکہ آج ہم نے دیکھا people's party کا conduct انہوں نے party کی پرواہ کی بغا ان principle بات کی فیصل کریم کنڈی also اس قسم کی شخصیت نہیں ہے کہ بہت زیادہ aggressive ہو لیکن دوسری طرف سے جب اس قدر aggression ہے تو he has to respond exactly کیا لڑائی ہے مجھے دو تین چیزیں لگتی ہیں ایک کنڈی صاحب اور گھنڈاپور صاحب رشتدار بھی ہیں اور اکثر جو ہے constituency میں بھی constituency politics میں جو ہے tension بڑھ جاتی ہے local politics local politics میں پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اور میں جو ہے وہ جو بھی اگر language غلط استعمال local politics میں آپ وفاق صبح کی لڑائی تو نہیں کروا دیں گے you're almost there مجھے نہیں دیکھیں اگر آپ کل پیسکو کی I think it's important میں request کروں گا کہ ہم پیسکو اور بجلی کی situation پہ پھر بات کریں لیکن جو آپ نے بات کی overall issue but the way it's being conducted جب frustration ہو جاتی ہے میرے حال میں جو ہوتا ہے گنڈا پور صاحب نے آج بھی پھر کی تو meeting پیسکو کے ساتھ آج پیسکو کو take over تو نہیں کیا برکہ میلی advise ہوگی کہ جس طریقے سے وفاق نے یہ ادارہ چلایا ہے کبھی اس کو take over نہ کریں کیونکہ سو عرب کے losses کرتا ہے سال کے یہ پھر صوبہ بھر نہیں سکے گا ٹھیک ہے تو take over تو بالکل نہیں کرنا چاہیے ہمارے وفاق کا ایک issue ہے اور ہمارے وفاقی bureaucracy کا ایک issue ہے وعدے کر لیتے ہیں implementation اس پہ نہیں کرتے ہیں تو حالانکہ ایک تین amendment ہو گئی ہے شاید frustration میں بات کر لیو بارحال these temperatures need to go down اور جو بیچ میں actual issue ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں multiple crisis ہے ایک economic crisis ہے ایک federal crisis ہے اٹھاروی ترمیم کے باوجود ہم center provincial relations کو نہیں سمجھتے ایک legitimacy crisis ہے جب تک election کا حال نہیں ہوتا governments کی legitimacy پہ سوال ہوگا ایک judicial crisis ہے ایک authority کا crisis ہے but it does not justify everything but اس میں جو ہے وہ کہیں یہاں سے crisis اٹھے گا کہیں یہاں سے اٹھے گا crisis حل کرنے اس کے لیے تھوڑی سی دلیری چاہیے تھوڑا سا courage چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں جتنا اختیار ہے they have the courage to step back right ٹھیک شمینہ فروگی صاحبہ آج بلاول بھٹو کی گاورن فیسل کریم کنڈی سے ملکات بھی ہوئی بلاول بھٹو نے کھل کر تنکیت کیا چیف منیسٹر پہ سو exactly how is people's party trying to solve the issue دیکھیں جی گانڈا پور صاحب کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے بیکا بات یہ ہے کہ اگر آپ عزت سے بات کرتے ہیں سامنے وارا مستقل پتھر مارتا جائے گا پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کو جواب ملنا پڑے گا کنڈی صاحب کسی اور کے بندے ہیں یہ huge accusations ہیں نی ڈی نی 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 سامنے سامنے کنڈی صاحب کو گالیاں دیتے ہیں نی نی ہم تو ان کو غیر نہیں کہتے ہیں ہم تو بیٹا بھائی کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں لیکن آپ تو ان کو کچھ اور کہتے ہیں آج بڑی مزیدار ایک میں بیان سنا مولانا صاحب کا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ مزاک مزاک سیاست میں یہ نام کہہ دیتا تھا ان کا یہ وہ سیاستی بیان تھا یہ مولانا صاحب نے کہنے نہیں چاہ رہی تھی وہ یہ سیاستی بیان تھا تو آپ نے پتھر تو مار دیا اور اب اپنا کہا و آپ دوبارہ یو ٹرن لے رہے ہیں لیکن اگر یہ رہ گیا سیاست کے اندر کوئی سیاستی رہے کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے آپ کی بندے ہیں لیکن پر پوشیر نہیں اب کھان چیف منسٹر ہے تو ان کی ایجنسی سے بھی میٹنگز ہوں گی ان کی جو ہے فاتا میں اور ساؤت کے پی میں سیکیورٹی کی سیچوئیشن ہے تو 11 کور سے بھی میٹنگز ہوں گی اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے میرے حال میں پیپلز پارٹی کے موہ سے یہ کہنا کہ فلانہ ملا وایا ہے اچھا دی لگتا پیپلز پارٹی میرے فیملی بھی تھی لیکن چار سال میں نے روم میں گزارے تھے اور اس وقت جب زیاہ الحق کی ڈکٹیٹر شپ ختم ہوئی تو بڑی امیدی تھی کہ پیپلز پارٹی گورنر ایکسی ختم کر دینا سامان اکار بھار پھینک دینا یہ کون سیمیدی کہ دیا کہ تیمپرچر سکول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں پیپلز پارٹی ایک وقت میں خیبر پختون خواہ میں بڑی سٹرانگ پارٹی ہوتی تھی اتنے رگنگ کے باوجود بھی دو تین سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت تھی بلاول صاحب اور گورنر کے پی کنڈی صاحب جا کے جو پندرہ سو عرب جو وفاق ہمیں ہو کرتا ہے سو دو سو عرب لے آئے اگر ہم غلط بول رہے ہیں the bubble will burst right we need جو ہماری federalism کے ساتھ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے پروینشل elections oppose کی جو constitution میں 90 days کے لکھے گئی ہیں پیپلز پارٹی نے جو ہمارے وہ فنڈز دینے چاہیے عمران خان فنڈز نہیں دے رہا 3% دینے چاہیے وہ فورن منسٹر تھے پیپلز 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 خیبر پختونخواہ کو کتنے پیسے ملے جو ہم تین سال میں 110 عرب روپے نہ پی کے یا فاتا کے تین سال میں تقریبا 2500 سو عرب روپے ہم مل کے بالپاک تین سو عرب روپے ہم سپینٹ کر چکے تھے فاتا کا بجٹ 90 عرب خیبر پختونخواہ کے لوگ اپنے جیب سے دے رہے ہیں جو ایک وفاقی ذمہ داری تھی اور انہ پی کے پیسے دو سال میں 9.8 عرب روپے